سلائکتہو یو سلون علی النبی یا ایو اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ رضا سلام السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وسلم یا سیدی آمی بللہ السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکہ سیدی آمی بللہ حضرات محترم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ ساتھ اس جمعات المبارک کی پکیزہ گڑیوں میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ میری آپ ساتھ کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ رجب المرجب کا یہ بابرکت مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے بعد شابان ہے پھر رمضان ہے تو یہ رجب جو ہے یہ بڑی برکتو والا مہینہ ہے اور یہ سمجھیں کہ رمضان پاک کے لئے تیار ہونے کا مہینہ ہے پھر آگے شابان پھر رمضان تو اللہ تعالیٰ ویسے وہ ہر گڑی قیمتی ہوتی ہے ہر مہینہ ہر دن قیمتی ہوتا ہے جس ان اللہ اپنے بندے سے راضی رہے اور ہر گڑی وہ مصیبت والی ہوتی ہے جس ان مالک راضی نہ ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر دن ہر رات ایسا کام نہ ہو جس سے ہمارا لب نراز ہو جائے اور اگر وہ ایسا کام کر بیٹھے ہیں تو وقت ہے اس سے معافی مانگ لیں آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو یہ یام ہے دن ہوتی ہے رات ہوتا ہے رات ہوتی ہے دن ہوتا ہے گزرتے جاتے ہیں اور انسان جو ہے اس کو اپنی زندگی کے گزر جانے کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ بالکل موت کے قریب چلا جاتا ہے حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں پچاس سال دیئے ستر سال دیئے اسی سال دیئے سو سال دیا تو تو کہہ رہا ہے کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا تو یہ بھی تو نے اس لیے کہہ رہا ہے تو نے اپنے وقت کو پہچانا لیں اپنے وقت کی قدر نہیں کی آج میں نے سورہ ابراہیم کی قرآن پاک کی دو تین آجات بڑی پیاری آجات ہیں حالانکہ ان کا ترجمہ ہی سمجھ لیا جائے تو یہ بہت نصیب کی بات ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان اور کفر کی تعریف فرماتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے اور کفر کیا چیز ہے ایمان میں کتنی طاقت ہے اور کفر میں کتنی جو ہے وہ نحسد بھی ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے اے محبوب کہ آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کلمہ تعیبہ کی مثال کیسے بیان کرتا ہے یہاں کلمہ تعیبہ سے مراد جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی مراد ہے اور اس سے مراد ایمان بھی ہے ظاہر کلمہ تعیبہ ایمان ہے اس کے بغیر تو کوئی چیز مکمل نہیں حاتم تعیی بہت بڑا صحیح تھا تو حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ بڑا نیک تھا مومنوں والے اس میں صفتیں پائی جاتی تھی تو کیا وہ ایمان ایمان کی حلافت اس نے پائی حضور نے فرمایا نہیں اس میں مومنوں والی صفات تو تھی لیکن اس نے نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان نہیں رکھا لہٰذا اس کی جو نیکیاں تھیں جو اس کے اچھے عمل تھے وہ بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے تھے کہ وہ بڑا صحیح ہے اس کا عجر اسے دنیا میں دے دیا گیا لوگوں سے صحیح کہتے تھے آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے وہ صحبہ ایمان نہیں کلمہ میں اتنی پاور ہے یہ کلمہ شریف جو پڑھتے ہیں اس میں اتنی پاور ہے تو اگر یہ نہ ہو تو بندہ جو مردی اچھا کام کرتا رہے جب اس کی بنیاد ہی نہیں یعنی بغیر بوضو کے بندہ ساری رات نماز پڑھتا رہے اسے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو فرمائے محبوب اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال کیسے دیتا ہے کلمہ طیبہ یعنی ایمان جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ کی حقیقت کیا ہے کبھی کبھی اس چیز کا بھی شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اللہ نے یہ ورنہ وہ مالک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی ساری محلوق اللہ کی قدرت کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں وہ بندے کے دل کو جہاں چاہتا مور دیتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا ہے اللہم ثبت قلبی علی دینکا کہ یا اللہ ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف ثابت کا دمرک اور یہ بھی فرمایا یا مقلب القلوب یا اللہ اے دلو کو پھیرنے والے ثبتنا علی الایمان یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت کا دمرک تو یہ دعا کرتے رہے ہیں یہ ثابت قدمی بہت بڑی نعمت ہے تو فرمایا دو انگلیوں کے درمیان بندہ جدر چاہتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ادھر چلا جا اگر اس کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے اس طرف لے جاتی ہے تو فرمایا یہ جو کلمہ طیبہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی مثال کیسے دیتے ہیں محبوب یہ جو کلمہ طیبہ ہے نا ایمان یہ کشجرات انتیبتن یہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے یہ کس کی طرح ہے یہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے یہ ایمان جو اللہ پاک فرماتے ہیں جو تمہیں ایمان ملے ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ کوئی ایسے نہیں کہ تم نے کلمہ پڑھ لی ہے اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے اصل و حسابت جس کی جڑے بڑی مضبوط ہیں جس کی جڑے بڑی مضبوط ہیں اس لیے تو حضور علیہ السلام میں اشارت فرمائے من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دہر الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا بالآخر وہ جنت میں جائے گا اگر وہ جہنم میں ہوگا بھی تو اسے جو کلمہ تو پڑھا ہے تو باللاہر حضور کی شفاہ سے باللاہر وہ جہنم سے چھٹکارا پائے گا جنت میں جائے گا کلمہ اسے ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا اتنی اس میں پاور ہے تو فرمایا اس کی جڑے بڑی مضبوط ہیں اس کی جڑے بڑی مضبوط ہیں بس فرعہ فی السما اور اس کی شاہیں اسمانوں تک پھیلی ہوئی ہیں یہ تو بندے کا ایمان ہوتا ہے نا یہ سمجھیں کہ ایسے درخت کی پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں تحت السرا تک ہیں زمین کی تیہ بھی گوائی دیتی ہے کہ یہ بندہ صاحب ایمان ہے اور آسمان کی بلندیاں بھی گوائی دیتی ہیں کہ یہ بندہ صاحب ایمان ہے یہ ایمان اس کی اتنی خوشبو ہوتی ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ چوری کرتا ہے جب تک وہ چوری کرتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے جیسے چوری بند کرتا ہے اس میں پھر آ جاتا ہے کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نور اور اندیرہ کٹھے چلے جب بندہ بہیائی کرتا ہے جب تک کرتا ہے یہ ایمان نکل جاتا ہے جب وہ چھوڑ دیتا ہے ایمان پھر واپس آ جاتا ہے تو اس لئے کوشش یہ کریں کہ اپنے ایمان کے چراغ کو بجھنے نہ دیں اپنے ایمان کے چراغ کو بجھنے نہ دیں کیونکہ اس کی جو جڑے ہیں یہ تخت و سرات اک ہیں اس کی بلندیوں آسمانوں تک ہیں اس لئے ایسا نہ ہو کہ تمہارے ایمان سے بھرائی کی بدبو آتی رہے نافرمانی کی بدبو آتی رہے تو فرمایا اس کی جڑے تحت و سرات تک ہیں مضبوط ہیں وَفَرْوْحَا فِ السَّمَا اور اس کی شاہیں اس کی جو شاہیں آسمانوں تک اب دیکھیں نا اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے اور وہ اس کی شاہیں آسمانوں تک ہیں اس کی جڑے زمین تک ہیں اب ذہن میں یہ تصور پیدا کریں کہ ایمان کتنا خوبصورت درخت ہے ایمان کتنا خوبصورت حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل ایمان ہو ایمان کیا چیز ہے پہلے تو پوچھا گیا پوچھنے والے کون ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں حتمر فاروق رضی اللہ عنہ شاہت فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بہت خوبصورت جوان جس کے بال بھی سیاہ کالے تھے چہرہ بھی چمک رہا تھا اور لباس بھی سفید ہے اور پہلے ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا حضور کے سامنے نا دوزانو ہو کے بیٹھ گیا تو حضور سے سوال کرنے لگا یا رسول اللہ مل اسلام ہو اسلام کیا ہے حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تُو کلمہ توحید پڑے کلمہ کلمہ کے بغیر کوئی چیز کلمہ توحید سب سے پہلے کلمہ توحید نماز روزہ حج زکاة یہ اسلام ہے اب دوسرا سوال جو پوچھا مل ایمان ہو یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ سائل ایمان یہ ہے کہ تُو اللہ پر ایمان لائے اس کے رسولوں پر ایمان لائے اس کے نبیوں پر ایمان لائے اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے اور جنت اور دوزخ پر ایمان لائے فرمایے ایمان ہے جو چیزیں تُو نے نہیں دیکھیں اس پر ایمان لائے اس کو اس پر یقین رکھ کہ رب ہے اس کے رسول ہیں اس کے فرشتے ہیں جنت دوزخ ہے اب یہ چیزیں ہم نے تو بظاہر وہ دکھا دے تو اس کی مربانی ہے لیکن بن دیکھئے اس پر ایمان لائے فرمایے یہ ایمان ہے تو پھر آگے پوچھا مل احسان ہو یا رسول اللہ احسان کیا نیکی کیا ہے تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ تُو عبادت اس طرح کرے کہ تُو رب کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کر کے رب تجھے دیکھ رہا ہے اس طرح عبادت کرو تو ایمان ہی معمولی چیز نہیں ہے یہ ایسی چیز ہے کہ صحابہ اکرام نے اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لائے ایمان کا چراغ اندر روشن ہو گیا تو ان کا مالک کتنی تکلیف دیتا تھا لیکن وہ فرماتے تھے نہیں ہو والاہد ہاں تو اسمان ہیں حضرت یاسر ہیں حضرت سمیہ ہیں حضرت یاسر ان کے بارے میں اگر باقیہ پڑھیں تو یقین مانیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم تو ذری سردی لگے تو ہم تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں ہمارا تو حضرت یاسر بھی تھے جب یہ ایمان لائے اپنی زوجہ حضرت سمیہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ تو ابو جاہل اور دو کے دیگر کافروں نے کیونکہ یہ غلام تھے ایک بندہ غلام بھی ہو ہیں جی مجبور بھی ہو اور دوسرا صحبہ ایمان بھی ہو ہمیں تو مل گیا بنا بنایا ہیں جی اور ہم تو موجو والے ایمان میں لیکن انہوں حسین سے پیچھے جنہیں کربلاؤں جو کربلاؤں سے گزرے ہیں جو کربلاؤں سے گزرے ہیں تو حضرت یاسر سے جب ابو جاہل وغیرہ نے کہا کہ ایمان چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑو تم کہتے ہو اللہ ایک ہے اس چیز کو چھوڑو تو آپ نے فرما یہ نہیں ہو سکتا میرا ایمان کو کچھا نہیں ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کسی نے پوچھا نا بعد میں کہ بلال آپ جو تکلیف بتاتے ہیں تو آپ کو اس چیز سے کبھی ایسا نہیں ہو کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں کتنی تکلیف ہوتی تھی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ انشاءت فرماتے تھے تکلیف کیا ہونے تھی رب میرے ایمان کے مٹکے کو چیک کر رہا تھا کہ کچھا ہے یا پکا ہے تو جب اس نے دیکھا کہ بلال کے ایمان کا مٹکہ پکا ہے تو اس نے مجھے آزادی بھی دے دی اور حضور کا موزن بھی بنا دی گیا تو اس ایمان کی حفاظ کرنی ہے جو تحت السراء تک جس کی شاہیں ہیں اور جس کی بلندی آسمانوں تک ہے ایسا نہ ہو کہ ذرا سر آپ جائیں کچھائری میں اپنے ایمان کو فروض ہے ذرا ذرا سی بات پر اپنے ایمان کو دعو پر لگا جاتے ہیں ایسی ایسی قسمیں کھا دیتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے کتنی مطا جو ہے وہ پھینک دی ہے ایک بندہ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہنے لگی کہ میں جادو سیکھنا چاہتی آپ نے فرمایا جادو اسی وقت سیکھ سکتی ہو جب تیرے دل سے ایمان نکل جائے ایمان کے نکلے ایمان نکلے گا تو پھر یہ برائی سیکھو کیا تم اپنا ایمان فروض کرنا چاہتی تو فرمایا کہ اہت بلال نے فرمایا میرے ایمان کا برطن رب چیک کرتا تو میرا ایمان کا برطن مضبوط تھا تو حضرت یاسر جو ہیں رضی اللہ عنہ اب ان کو سزا کیا دی گئی کہ ایک ٹانگ کے ساتھ گھوڑا بندہ گیا دوسری ٹانگ کے ساتھ بھی گھوڑا بندہ گیا اور مخالف سمتوں میں چلا دیا گیا اب تقریف کا احساس دیکھیں کہ جب جسم چیرا جا رہا ہے اور ابو جہل کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو تو اس وقت کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ میرے ایمان کی جڑے اتنی مضبوط ہیں اور اس کی شاہیں اتنی بلند ہیں کہ تیری اس تقلیل سے نہ وہ جڑوں کا سلسلہ ٹوٹ سکتا ہے نہ شاہوں کا سلسلہ ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ یہ ایمان اس ہستی پر ہے جو سب سے کامل اور اکمل ہے تو پورا جسم چیر دیا گیا لیکن آپ نے نہیں چھوڑا تو لیکن حضور کو پتا چلا نا تو آپ نے فرمایا یاسر کے گھر والو میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی زمانت دیتا حتی سمیر رضی اللہ عنہ کوئی برچی مار کر جس طرح شہید کیا گیا آپ نے فرمایا ایمان کا سودہ نہیں ہو اس لئے اس چیز کی حفاظت کریں اسی چیزی نے کامانا ہے تو فرمایا یہ علام اقبال فرماتے ہیں کہ یہ نگمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پبند بہار ہو کے خزان لا الہ الا یعنی یہ نہیں کہ آپ سردی ہے تو ہیٹر لگے گا تو نماز پڑھنی ہے یا گرمی ہے تو اسی لگے گا تو نماز پڑھنی ہے یا موسم کے مطابق نہیں جیسا بھی ہے یہ آپ نے بہار ہو کے حضا لا الہ الا بہار ہے حضا ہے کہہ بھی بندہ مومن کی روٹین میں ترتیب میں کو فرق نہیں پڑتا اس کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے وہ ایک ہی طرف جانے کو پسند کرتا ہے تو فرمایا اب یہ جو درخت اللہ پاک اس کی دوسری تعریف یہ بتاتے ہیں اب یہ حضور فرمایا اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان کا درخت ہے نا یہ دنیا کے درخت کی طرح نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ پھل لگے گی یا ایک دفعہ پھل کھا لیا ہے تو ختم ہو گیا فرمایا اس پر تمہارا ایمان اگر سچا ہے اس پر ایسا پھل لگتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جب بھی تم چاہو اس کا پھل کھا سکتے ہو جب بھی چاہو اس کا پھل کھا سکتے ہو تمہارے اندر ایمان مضبوط ہے نا تو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ نماز پڑھو پھر دیکھو کہ تمہیں کیا ملتا ہے روزہ رکھو کہ پھر دیکھو کیا ملتا ہے شریعت کی پربند یہ پھل ہے نا اس ایمان کے تو یہ بارہ مہینے پوری زندگی جب بھی تم چاہو ایمان کے درخ سے وہ پھل کھا سکتے ہو ایمان کے درخ سے وہ پھل لے سکتے ہو ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اب دیکھیں نا جنہوں یہ پھل کھایا ہے چاہے وہ حضور گوسے پاک ہیں چاہے وہ حضور بابا فرید ہیں چاہے وہ حضور حاجہ مہیرد چشتی جمیری ہیں چاہے وہ حضرت بابا نظام دن اولیاء ہیں چاہے وہ حضرت کتب دن بختیار کھاکی ہیں یہ وہ ہستی پاک ہے جن ایمان کے پھل کو کھایا اس پھل کا فیضان آج بھی جا رہی ہے یہ چھے رجب جو ہے حاجہ مہیند چشتی جمیری رحمت اللہ آپ کا یوم عرص منا جاتا ہے تو اتنا عرصہ گدر گیا کہاں آپ ایران سے چلے اور واضح تبلیغ کرتے کرتے یہاں لاہور میں ڈیرہ لگایا اور ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ ہستی کے پاس چلا کیا نہ کہ سارا پیر کامل کامل رحمہ یہاں سے ہوتے ہوئے کہاں اجمیر میں جو ہے وہ ڈیرہ لگایا اور لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا کیوں ایمان مضبوط تھا اور اس کا پھل ساری زندگی کھایا بلکہ زندگی کے بعد بھی لوگوں کو تقسیم فرما رہے ہیں حضور حاجہ غریب نواز آپ کو کہا جاتا ہے وہ کسی ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں میں گیا تو وہاں ایک ہندو نے بھی اپنی چابی ان کے دربار پر لگائی تو میں نے کہا کہ ہمارے قبلہ پیر صاحب وہ فرماتے ہیں میں جب اجمیر میں گیا تو میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بزرگ ہیں تم برکت کے لیے یہاں چابی لگا رہے ہو تو اس نے کہا کہ یہ مسلمان نواز نہیں ہے غریب نواز ہے صرف مسلمان ہی ان کا حیاء نہیں کرتے یہ دوسرے لوگ بھی ان کا حیاء کرتے ہیں جب کرم ہوگا تو دل کا تعلیٰ بھی کھل لی جائے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ایمان کا پھل خود بھی کھایا لوگوں بھی بھی تقسیم فرمایا شریعت پر خود بھی کار بند رہے اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس کی تعلیم دیتے رہے اور یہ جو پاکستان کا ایک وجود ہمیں ملا ہے اس کی سب سے پہلی بشارت حضرت حاجہ گریب نواز نے بھی تھی تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ آن قریب یہاں ایک پاک درتی بننے والی ہے جہاں سے اسلام کی شاہیں پوری دنیا میں پھیلیں تو یہ آپ نے پاک کا لفظ استعمال کیا تھا تو حضرت حاجہ مہیند چشتی جو میری رحمت اللہ تعالی دیگر جو بزرگان دین جنہوں نے اس شجرہ تیبہ کو اپنی ذات پر بھی لاغو کیا اور لوگوں میں بھی تقسیم فرمایا آپ نے فرمایا زندگی کا حاصل یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگ رہے ہو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں لگ رہے ہو یہ نہیں کہ تم پر کیسے حالات آ جائیں کیسی مصیبت آ جائیں اس چیز کی پروانہ کرو جو اللہ نے تمہیں احکامات دیئے ہیں جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں صبح ہو شام ہو دن ہو رات ہو رائے پتھورہ جو آپ کا مخالف تھا جب اس کو پتا چلا کہ ایک ایسا بندہ وہ ہمارے علاقے میں آگئے ہیں لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے تو راتوں کو چراغ جلائے جاتے تھے تو رائے پتھورہ نے کہا کہ ان کا پانی بند کر دی ان کا تیل بند کر دیا جائے تاکہ راتوں کو چراغ نہ جلا سکیں ان کا پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ بضو نہ کر سکیں جب آپ تک یہ حبر پہنچی تو آپ نے فرمایا فقیر جہاں بھی ہوتا ہے رب اس کے ساتھ ہوتا ہے فرمایا پانی نہ ملے تو تیمم کر لو یہ ہمارے نبی نے بتا رہا ہے مٹی تو بند نہیں کر سکتا فرمایا پانی نہ ملے تو تیمم کر لو اور رہی چراغ کی بات جب میں وضو کر لوں تو میرے وضو کا پانی چراغ میں ڈال لینا سرائے تکبیر سرائے صالح سرائے حیدری تو فرمایا چراغ میں ڈال لینا یہ چراغ کا آگ کا کام ہے وہ تیل سے جلتی ہے پٹرول سے جلتی ہے لیکن جب بندہ مومن کہہ دے اس کا بولنا بھی گویا خدا کا بولنا ہوتا ہے بندگانے خدا خدا نہ باشد لیکن از خدا جدا نہ باشد کہ خدا کے بندے خدا تو نہیں ہوتے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے جن کو اللہ پاک فرما دے تو فرمایا میرے وضو کا پانی چراغوں میں ڈال لینا اسی سے روشنی ہوگی آپ نے فرمایا میرا لنگر تو قیامت تک رہے گا یہ جو روک رہا ہے اس کی شرطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا تو جنہوں نے شجرہ تیبہ اپنے دل میں لگایا جنہوں نے شجرہ تیبہ ایمان کی سطولت کو لوگوں میں تقسیم کیا اب اللہ تعالی کیا ہے کہ اس ذات کو ہی ایسا درخت بنا دیتے ہیں کہ لوگ قیامت تک اس کا پھل کھاتے ہیں قیامت تک اس سے لیتے ہیں تو فرمایا کہ یہ جو تمہارے ایمان کا پھل ہے یہ سال میں ایک دفعہ نہیں لگتا جب بھی میری طرف ہوگے اس درخت پر پھل لگا دیا جائے گا ایک دو ہوگے میں دس لگا دوں گا دس دو ہوگے میں سات سو لگا دوں گا تو میرے دوستو آئیں ہم اپنے اس کلمہ تیبہ کی جو مشک ہے اس کو اور مضبوط کریں اگر ایمان کے گرد جو میل جمع ہوا ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں تو اس کے لئے دو ہی طریقے ہیں اللہ کے حکامات حضور علیہ السلام کی محبت اور اللہ کے بندو سے محبت ان کی صحبت ان کی نسبت ان کی رفاقت ہاتھ امام یوسف رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور اگر فتنیں آ جائیں اور برائیاں صبح و شام بندے پر بارش کی طرح برسیں تو پھر کیا کریں فرمایا کسی ولی کامل کی تلاش کرو اس کے پاس بیٹھا کرو اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی ولی کامل کا واقعہ پڑھا کرو تمہارے دل کا زنگ اترتا رہے گا تو یہ پالش کرتے رہنا چاہئے فرمایا یہ امام شجرِ طیبہ ہے اس کی شاہیں زمین تک ہیں اس کی شاہیں آسمان تک ہیں اور اس کی جو جڑے ہیں وہ زمین تک ہیں اپنے امام کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے کچھ مضمور رہتا ہے انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ بیان کریں گے رماع علینا اللہ البلاء وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین